اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مرزا اوپیشل اوکی سو ہم سٹارٹ کریں کہ مڈیول نمبر 109 سے فائنل ٹرم کا جو سٹیبس ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کا مڈیول 109 سے اس میں کچھ امپورٹن چیزیں ہیں میں آپ کو انشاءاللہ وہ ساری بتاتا ہوں جو چیزیں میں نہیں کرواؤں گا اس کو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا سب سے پہلے ہمارے پاس ہے debugging کی definition تو debugging کسی اس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ دیں کہ ہمارے کمپیوٹر میں جو ہم code لکھتے ہیں programming کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہم لوگ انشاءاللہ programming بھی سیکھیں گے اس میں اس میں errors کو ڈھونڈنا اور ان errors کو correct کرنا debugging کہلاتا ہے ٹھیک ہے یعنی errors that must be located and corrected is known as debugging next یہاں پر کچھ machine language کے codes یہاں پر دیئے گئے ہیں جس میں آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ lt کا مطلب ہوتا ہے load یہ یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں a ڈبل ڈی آئی کا مطلب یہ ہوگا add کرنا st مطلب کے store کرنا halt یعنی hlt halt کہتے ہیں کہ program کو روک دینا stop کر دینا finish کر دینا ٹھیک ہے that's it اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے next ہمارے پاس آتے ہیں variables کے نام descriptive names کا مطلب وہ ہوتا ہے اسے نام جن کی آپ کہہ لیں کہ کم کمل ایک word ہم پڑھ سکتے ہوں مطلب کیا ہے اس کا ہم لوگ x بھی رکھ سکتے تھے y بھی رکھ سکتے تھے abc میں سے بھی کوئی نا کوئی ایک لفظ رکھ سکتے تھے لیکن ہم نے ان کو use نہیں کیا بلکہ ان کی جگہ پر کوئی descriptive name یعنی پورا کا پورا نام ہم نے استعمال کر لیا as a variable تو اس کو ہم لوگ descriptive name کہیں گے جس نہ price دیکھیں ہم لوگ اس کو grammar کے لحاظ سے یعنی انگلیش کے word کو ہی اس کو جانتے ہیں کہ بھئی یہ ایک انگلیش کا لفظ ہے shipping charge یہ بھی انگلیش ایک لفظ ہے total cost یہ بھی ایک مکمل لفظ ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ بھئی میں کیا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں descriptive names آگے آپ کے جو میں lecture بنائے ہیں اس میں آپ variables and data types کو جب سنیں گے تو تب یہ چیزیں آپ کو وہاں پر اچھے سے clear ہو جائیں گے مزید اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر identifiers دیکھیں دیں identifiers کہہ لیں کہ variable کا جو دوسرا نام ہے اس کو ہم لوگ identifiers کہتے ہیں تو variables کو فیلحال میں آپ کو نہیں ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس chapter میں reason اس کا یہ ہے کہ آگے مکمل chapter ہے variables and data type کے اوپر اس میں میں نہیں ساری کی سارے چیزیں ڈیٹیل میں اور اچھے manners میں ساری کی ساری آپ کو بتا دیئیں next ہے ہمارے پاس کچھ language اس میں definitions ہیں obviously اس کو آپ دیکھئے گا assemblers کیا ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے اس کہتے ہیں جی assembler جو ہے وہ develop کیے گئے تھے to convert neemonic اس کو آپ نے mini monic نہیں بڑھنا اس کو آپ نے neem کے ساتھ start کرنا ہے اس میں جو first m ہے یہ silent ہے تو neemonic expressions کو machine language instruction میں convert کرتا ہے کون assembler ٹھیک ہو گیا دیکھیں جی تین طرح کے language translator ہوتے ہیں اس میں پہلا ہے اپنا compiler interpreter اور assembler ان تینوں کو ہم لوگ اس chapter میں انشاءاللہ cover کرنے والے ہیں assembler جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ neemonic expression کو machine language instruction میں convert کرتا ہے that's it اس کے علاوہ کچھ بھی کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے نا آگے assembly language کی definition ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اس کو لکھ لیں اپنے باس باقی جو چیزیں ہیں یہ سب چیزیں آپ نے نہیں کرنی بالکل بھی machine independent ٹھیک ہے تو یہ آگے chapter ہے مکمل اس کی اوپر machine independency کی اوپر میں آپ کو یہ short form میں سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہت length حساب پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے تو machine independent کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو software استعمال کرتے ہیں اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں آپ مثال لے وٹس ایپ کی آپ سب بھی جانتے ہیں کہ وٹس ایپ جو ہے ہم اس کو لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر یہی وٹس ایپ بنایا گیا پرانے کمپیوٹر کے لیے نئی ٹیکنالوجی آئی وہ کہتے کہ ہم تو اس software کو استعمال نہیں کر سکتے یہ تو بنا ہی پرانے کمپیوٹر کے پر چلنے کے لیے تو یہ یہ machine انڈیپنڈنسی کس کو کہتے ہیں کہ ایسا software جو کہ ہر ایک کمپیوٹر پر چل سکتے چاہے وہ نیا ہے چاہے وہ پرانا ہے چاہے وہ بہت پرانا ہے ٹھیک ہے نئی ٹیکنالوجی پرانی ٹیکنالوجی کوئی بھی ہو کسی کے پاس بھی تو اس پر رن کر جائے چل جے آسانی سے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں machine independent اب یہاں پر یہ ہے کہ کوئی example آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ machine independent کی کوئی example تو بتا دو ہمیں تو اس کی simple س example آپ دے دیں calculator paint یہ سب چیزیں جو بہت common ہوتی ہیں اور بے شک نیا کمپیوٹر ہو بے شک پورا نہ ہو آر سے پانچ سال پہلے کا اس پہ بھی وہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے بعد جناب ہمارے پاس یہاں پر fortrain and cabal یہ دو language ہیں ان کے جو full form ہے اس کو یاد کر لیجئے کہ میں نے آپ کو بتا دی کرنے کے لیے that's it cabal کو بنایا گیا تھا یہ US navy business applications کو deal کرنے کے لیے بنائے گئی تھی اس کے لئے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہاں دو لفظ میں نے دیکھے تھی high level language اور low level language اس کا نام زیادہ تر بچوں کو نہیں بتا ہوتا جس کو پتا ہے وہ ٹھیک ہے تو high level language جو ہے وہ ہماری یعنی کہ انسانوں کی language ہوتی ہے اور low level language جو ہے وہ ہماری computer کی یعنی machine language ہوتی ہے اس کے translators کیا ہوتے ہیں جو ہماری زبان کو کمپیوٹر کی زبان میں convert کرتی ہیں ان کو ہم لوگ سارے students جو ہیں teachers جو ہیں doctors جو ہیں engineers جو ہیں وہ پھر بھی computer کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ہم جیسا چاہتے ہیں وہ ایسے کام کرتا ہے یہ کیسے possible ہے تو یہ possibility ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی ایک ایسی چیز ہے ہمارے میں اور computer کے درمیان میں جو ہماری اور then اس کو ہمیں output دے دیتا ہے تو یہ ہے translator کا کام آگے ہے compiler and interpreter دیکھیں compiler اور interpreter کا کام بھی assembler کی طرح ہی ہے ٹھیک ہے لیکن assembler جو تھا وہ کیا کرتا تھا جیسے کہ وہ بھئی nemonic expression کو machine میں convert کرتا تھا ٹھیک ہے یعنی nemonic کے ساتھ deal compiler اور interpreter compiler جو ہیں اور interpreter دونوں سیم ہیں سیم کیسے ہوئے کہ یہ ہماری یعنی high level language کو low level language میں translate کرتا ہے یعنی کمپیوٹر کی language میں لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے فرق یہ ہے کہ compiler جب translate کرتا ہے نا تو سارے سارا paragraph ایک ہی مرتبہ میں translate کر کے کمیٹر کو دے دیتا ہے لیکن interpreter اس کے برقس ہے وہ کیسے translate تو وہ کر رہے ہے لیکن یہ صرف ایک ایک line کو جیسے ہی dot آیا جیسے کہ یہ آپ دیکھتے ہیں تو اتنی line کو پہلی line پہلے translate کرے گا پھر اگلی کرے گا پھر اگلی کرے گا اس طریقے سے یہ ہمارا interpreter کام کرتا ہے کمپائلر زیادہ فاسٹ ہے اور interpreter جو ہے اس کے مقابلے میں سلو ہے یہاں پر آجیں آگے اگر آپ سے کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں natural languages کی example دے دیں تو natural languages سے مطلب ہے ہماری عام languages جیسے انگلیش جرمن لیٹن اردو پنجابی سرائکی یہ سب چیزیں ہماری natural language کہلاتی formal languages ایسی languages ہوتی ہیں جیسے programming languages یعنی computer کی language وہ کوئی language ہو سکتی ہے وہ C ہو سکتی ہے C++ C sharp ہو سکتی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی language ہو سکتی next machine independency obviously یہ اچھا تو یہ chapter سارا سارا وہ ہی ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے میں نے آپ لوگ کوئی چیزیں بتا دی تھی کس طرح ہے تو یاد رکھیں کہ imperative paradigm last time یا اس last time i think paper میں imperative اور declarative یہ دو چیزوں کے بارے میں questions آئے تھے میں نے دیکھے تھے تو اس لئے ان chapters کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے آپ کو explain کر دیتا ہوں easy manners میں تا کہ آپ کے ذہن میں باتیں بیٹھ چاہیں کل کو اگر ان کے ساتھ کو definition بھول جاتی ہے تو جو میں نے بات کہی ہے اس کو اپنی wording میں لکھ آ سکتے باتیں اس کو سمجھ لیں next declarative تو declarative paradigm میں یہ اس definition لکھی ہوئی ہے بھئی اس کو highlight کرنے میں آگے نہ بتا دوں اس کو آسان wording میں مزید کہتے ہیں which asks a programmer to describe the problem to be solved rather than an algorithm to be followed کہتے ہیں کہ declarative paradigm کیا کام کرتا ہے کہ programmer جو ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ ایک مسئلہ ہے ہے کیا ہمیں detail دے دو اس کی مسئلے بتاؤ کہ کیسے حل ہونے اس نے بتا دے کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس کو ایسے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سالی سلیوشن ہیں algorithm کا مطلب یہ یہاں پر ہے کہ کون سے پروسیجر سے گزرنا ہے ہم نے مسئلہ ہم نے سن لیا کہ یہ پروبلم آ گئی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کا solution ہے تو بعد imperative paradigm جس میں پروسیجر فالو کیا جاتی ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ مسئلے کو سن کر اس کے مسئلے کروا دیتا ہوں کہ algorithm ہم اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ہم لوگ steps کو فالو کرتے ہیں ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے چائے والا جو اوپر اگزیمپل تھی چائے والی وہ آپ کے ذہن میں ہو گئے کہ چائے بنانے کے لیے ہم کن کن steps سے گزر نا پڑتا ہے اور تا کہ ہماری ایک چائے cup of tea وہ بن سکے اس کو ہم لوگ algorithm کہتے ہیں اس کے بعد functional آجاتا ہے logic شوارج کوئی نہیں کرنا آپ لوگ ان اس میں سے ٹھیک ہے functional paradigm یعنی کیا تھا لفظ imperative paradigm imperative and declarative paradigm paradigm definitions ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں جناب اس کا بہتر ہے کہتے ہیں جی I think ٹھیک ہے react time hmm ڈیفرنس ڈیفرنس is imperative ڈیفرنس 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 یہ چیز بہتر ہے تو ان کو آپ دیکھ لیں کہ declarative programming is a programming paradigm that expresses the logic of our computation without describing its control flow یہاں تک اس کی definition ہے declarative کی next imperative imperative programming is a programming paradigm that uses statements that changes the program state so یہ بہی سمپل سی اس کی definition ہیں ان دونوں کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو problem نہ ہو next آتا ہے ہمارے پاس functional paradigm definition obviously تو یہاں پر ہمارے پاس که functional programming is a programming paradigm in which we try to bind everything in pure mathematical functions style ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سی جناب اس کی definition ہے اس کو آپ لوگ یاد کرنے لکھنے next جو concept ہے ہمارے پاس وہ تھوڑ سا tough ہے یہ اگر ہم آپ کو بتا دوں functional paradigm میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس calculator لے لیں آپ لوگ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کے کہ اگر ہم نے دو numbers کو آپ میں جمع کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ کون سا function apply ہو گا یا آپ بزار سے جا کر تو اس کے اوپر کافی سارے functions آپ کو ملتے ہیں کیونکہ ہم لگ functional paradigm کی بات کر رہے ہیں تو functions کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کس طریقے سے کام لے سکتے ہیں تو plus کر سکتے ہے جی multiply divide everything یعنی آپ جانتے ہیں جو چیزیں calculator پہ ہوتی ہیں یہ پہ function کیا کر رہا کہ پہلا number دوسرا number لے گا then اس کا difference ہمیں بتائے گا ٹھیک ہے تو difference کو کہتے ہیں minus کو آپ اپنے calculator سے دو number لے لیں ان کے اوپر plus apply کریں گے تو plus کا function آپ نے use کیا اگر آپ اس کے اوپر minus use کریں کریں گے کلتے ہیں یعنی object oriented programming سمجھ لیں کہ ہم جو بھی software بناتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم classes کے اندر کام کرتے ہیں اور classes جو ہیں جب بھی use ہوں گی تو سمجھ لیجئے کہ اوپ کا concept یہاں پر آ چکا ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ definitions ہیں میں بتانے لگا objects a collection of units is card objects ایک تو یہ ہو گیا اوپ کی جو full form ہے object oriented programming paradigm programming یاد رکھئے گا next ہے methods تو اس کی definition a collection of functions are called methods in the object oriented vernacular OK تو یاد رکھے گا کہ methods جو ہیں ان کو ہم لگ functions ہی کہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں ہے question ہمارے سامنے آرہا کہ methods کیا ہوتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں a collection of functions next اس میں آتا ہے class class اس میں ہم سمجھ لیں کہ this نہ لکھئے گا بلکہ لکھئے گا the description of the objects properties is called a class تو اتنا سا کام class definition ہے اس کو اپنے لکھ لینا آگے آتا ہے instance of that class اس میں کیا چیزیں ہیں کہ an object that is based on a particular class is said to be an instance of that class to instance کا یہ ہمارے پاس definition آ چکی ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے اپنا تھوڑا سا دھیان دیجئے گا اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا practical بھی کر کے بتا دیتا ہوں otherwise اس کی ضرورت آپ کو نہیں ہے مجھے comment box میں بتائیے گا ان case اگر آپ کو اس کلاس بنائیں گے جیسے کہ یہ نیچ کلاس ہے کلاس بنتی ہے کسی بھی چیز کی فرض کریں آپ کلاس بنانے جا رہے ہیں جی ایک سٹوڈنٹ کی تو سٹوڈنٹ کی کلاس کے اندر کیا ہوگا سٹوڈنٹ سے related information ظاہر سی بات ہے اب سٹوڈنٹ کی کلاس ہم نے پڑھتا ہے سٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹویشن جاتا ہے سٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر کی بات مانتا ہے سارے فنکشن ہیں جو کہ سٹوڈنٹ اب لائے کر رہا ہوتا ہے سارے سارے ہم نے اس کلاس کے اندر بنانے ہوتے سارے فنکشن تو بن گئے کلاس کے اندر کلاس بن گئی فنکشن بن گئے لیکن وہ فنکشن استعمال تب ہوں گے کہ جب آپ کے پاس اوبجیکٹ ہوں گے تو ہمیں پھر اس میں ایدہ سے اوبجیکٹ بنانے پڑتے ہیں اوبجیکٹ جب ہم بنا لیتے ہیں تو ان کی مدد سے ہم ان فنکشن کو کال کرتے ہیں تو یہ تھا اس سارے کا سارے کا کونسیپٹ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا آخر پھر وہی بات کہ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی کر دیجئے اور دوسروں تک بھی شیئر کر دیجئے